اگر بڑھتے ہیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے روپورٹر اکیل احمد کلیار کی اس روپورٹ کے مطابق ایک عظیم استان اقید المثال شیخ الاسلام و حضور امیر شریعت کان فرنس کے نکات کیا گیا جس کی صدارت سجادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف خواجہ محمد زیال حق سیالوی نے کی جبکہ چیرمین شمس القمر فانڈیشن صاحب زادہ محمد قاسم سیالوی نے اس کان فرنس میں خصوصی شرکت کی اس کان فرنس سے مفتی شوکت علی سیالوی سید طاہر عمر شاہ چشتی علامہ شمس القمر سیالوی اور دیگر علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی اور حضور امیر شریعت خواجہ محمد عمید الدین سیالوی کی دین و ملت کے لیے فیش کی گئی خدمات پر روشنی ڈالی علماء اکرام کا کہنا تھا کہ آستانہ آلیہ سیال شریف کے خانوادوں نے تحریک پاکستان اور تحریک نفاظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی خدمات سر انجام دیں علماء اکرام کا کہنا تھا کہ تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع خدم نبوت کے لیے آستانہ آلیہ سیال شریف ہمیشہ صفی اول میں نظر آیا ہے اس کانفرنس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی پنڈال میں تل دھرنے کی جگانہ تھی آخر میں سجادہ نشین آستانہ آلیہ سیال شریف خوادہ محمد زیولک سیالوی صاحب نے ملک پاکستان اور امت مسلمہ کے سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی اس کانفرنس میں میڈیکل ایمرجنسی کیمپ اور میڈیا کورے سمیت دیگر انتظامات شمسو قمر فانڈیشن کے کارکنان نے سر انجام دی